مرکل پریوگ کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے اور کتنے دنوں کے لئے کرنا ہے اس کی جانکاری ہم لیتے ہیں اس عوشدی میں جو تیاری کرنی ہے وہ کچھ اس طرح سے کرنی ہے جیسے آپ نے یہ کریلا ہے کریلا آپ دیکھ رہے ہیں سبھی پہچانتے ہیں ہر گھر میں بنایا بھی جاتا ہے رسوئی میں اپلوپد ہوتے ہیں یہ کریلا پریوگ ہونا ہے اس میں اور اس کریلے کو یا تو کوٹ کر یا مکسی میں پیس کر آپ اس طرح سے اس کا جوس نکال لیں اور اس میں پیر ڈوبو کر رکھیں جوس میں اس رس میں جو کریلے کو ہم نے کوٹ کر جو عوشدی تیار کی ہے اس میں پیر ڈوبو کے رکھنے اور ان کو تھوڑا تھوڑا بیچ بیچ میں ایسے ہلکا ہلکا پیروں کو ایسے چلاتے رہے چلاتے رہے پیروں کو اس طرح سے آپ پیروں کو چلاتے رہے پندرہ منٹ دس منٹ بیس منٹ اور آدھے گھنٹے تک جب اس کا کڑواپن آپ کی جیویہ تک آپ اس طرح سے کرتے رہیں گے تو کسی کسی کو ہوتا ہے پندرہ منٹ میں کسی کسی کو ہوتا ہے بیس منٹ میں اور کسی کو تیس منٹ تک لگ جاتی ہے اس کا کڑواپن جیو تک پہنچنے میں جب کڑواپن جیو تک پہنچ جائے تب آپ اس کو نکال کے پیر نکال کے ساف پانی سے دھو کر اپنا جوتے جراب پہن لیں یہ پریوگ آپ نے پندرہ دن کرنا ہے پندرہ دن کرو بیچ دن کرو کسی پرکار کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے اور مدھومے کے روگی کے لیے ڈائیبیٹیز کے روگی کے لیے سروتتم اوشدی ہے سروتتم گھرے لوں نسخہ ہے لاکھوں روپے کی دوائیاں فیل ہو جاتی ہیں لیکن یہ دیسی گھرے لوں نسخہ فیل نہیں ہو سکتا تو یہ جانکاری سبھی تک آپ بھی پہنچائیں کہ اس چھوٹے سے گھرے لوں نسخے سے کتنی بڑی بھینکر بیماری کو ہم دور کر سکتے ہیں اپنے سے کھانے میں تھوڑا پرہیج کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں اتدھک میٹھا کھانا تھوڑا کنٹرول کریں گھومنے پھرنے ضرور جائیں میٹھا کھانے کا من کریں تو تھوڑا کبھی سہد لے لیا کوئی میٹھا فل کھالیں میٹھے فل میں اور چینی میں بہت فرق ہوتا ہے میٹھے کھانے کو من کریں تو آپ شہد کو تھوڑا سہد چاٹ لیں یا پھر کوئی میٹھا فل فروٹ کھالیں فل فروٹ میں اتنا نقصان نہیں ہوگا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن چینی کھانے سے تھوڑا سا بچ جائیں گے تو میٹھے کا آپ نے یہ پرہیج کرنا ہے گھومنے پھرنے ضرور رکھیں اور اس کا پندرہ دن آپ پریوک کریں دیکھئے ڈائیبیٹیز کیسے چھٹکیوں میں چھٹکیوں میں دور ہو جائے گی ڈائیبیٹیز مدھو میں پریوک کیا ہوا نقصہ ہے اور اس کو تین دن کرنے کے بعد چار دن کرنے کے بعد اپنا ٹیسٹ کروائیے سگر اور انتر کو دیکھئے جبردست انتر نہ جنائیں گے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ تھی چھوٹی سی جانکاری جو سگر سے آپ کو بچا سکتی ہے جو ڈائیبیٹیز سے آپ کو بچا سکتی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونا پڑے گا اس بیماری سے اس پر ادھک پیسے خرچ کرنے کی کوئی آوشکتہ نہیں ہوگی بس آپ اس فورمولے کو پریوک کریں